اسلام علیکم this is alim from skills academy آج کی وڈیو میں ہم سیکھیں گے ڈیٹیو میٹرکس کے بارے میں تو سب سے پہلی چیز اگر آپ نے ڈیٹیو میٹرکس کے اوپر سائن اپ نہیں کیا تو آپ سائن اپ کر لیں اس کے بعد جائیں اکاؤنٹ میں تو اپی آئی بیسیکلی یہ پروگرامر وغیرہ یوز کرتے ہیں ریپورٹ وغیرہ جنریٹ کرنے کے لیے تو فری میں آپ صرف ٹین دفاع یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد name, password, email وغیرہ اس کے بعد default server location یہاں سے select کر سکتے ہیں default browser select کر سکتے ہیں اور default connection select کر سکتے ہیں اس کے بعد legacy reports اگر آپ جیٹیو میٹرکس دیلی بیس پہ یوز کرتے رہتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ جیٹیو میٹرکس پہلے pay speed اور voice low کو یوز کرتا تھا اب یہ google core وائٹرز کو یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ default legacy reports اگر آپ core web وائٹرز کو disable کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پرانی ریپورٹس ہو تو آپ اسے enable کر سکتے ہیں اس کے بعد enable legacy firefox browser اگر آپ چاہتے ہیں کہ براوزر کی لسٹ میں firefox بھی شو ہو تو آپ اسے enable کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں سے کر سکتے ہیں save اس کے بعد back جائے home page پہ تو یہاں پہ analyze options یہاں سے آپ server select کر سکتے ہیں یہاں سے browser select کر سکتے ہیں connection select کر سکتے ہیں اگر آپ ویڈیو create کرنا چاہتے ہیں ویڈیو create کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ add blocker enable ہو جب آپ کی ویبسائٹ scan ہو رہی ہو تو آپ یہاں سے enable کر سکتے ہیں legacy report جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو پرانی pay speed اور white slow کی reports ہیں وہ enable کر سکتے ہیں اگر آپ کی ویبسائٹ کو username password کی ضرورت ہوتی ہے اپن کرنے کے لئے تو وہ آپ enter کر سکتے ہیں کسی url کو allow کرنا ہو یا block کرنا ہو یا cookies کی ضرورت تو وہ یہاں پہ enter کر سکتے ہیں تو جو آپ نے پہلے چیک کی ہوتی ہیں reports وہ یہاں پہ show ہوتی ہیں اس کے علاوہ آپ یہاں سے delete یا compare کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے monitor کرنا ہو کسی ویبسائٹ کو تو وہ بھی کر سکتے ہیں تو ہم اس ویبسائٹ کے لنک کو copy کرتے ہیں اور یہاں پہ کریں گے paste analyze تو اب یہ ایک آدم منٹ لگائے گا analyze کرنے پہ تو اس کے بعد یہ ویبسائٹ کا preview اس کا url server location اور browser اچھا اس کے بعد یہ gt matrix کا grade system ہے یہ کافی زیادہ جو factors ہیں ویب وائٹلز کے ان کی base کے اوپر یہ performance کی percentage generate کہتا ہے جیسے کہ یہ largest contentful paint total blocking time اور cumulative layout shift اس کے علاوہ یہ نیچے آپ visualization دیکھ سکتے ہیں کہ اتنے second پہ کتنے خصد disload ہو گیا تھا اور complete کتنا second لگا کے load ہوئی ہے تو first contentful paint largest contentful paint onload time to interactive fully loaded time تو اگر ہم نے enable کیا ہوتا onload تو یہ test یہاں پہ store ہو جانا تھا اس کے علاوہ یہ کچھ issues show رہے ہیں یہاں پہ CDN content delivery network اس کے علاوہ یہ avoid layout shift تو یہ جو بار بار layout اوپر نیچے ہوتی ہے اس کو روکنے کے لیے آپ ان کے ساتھ height width وغیر لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی ویب سائٹ سے جو resources ہیں یہ load کریں تاکہ cage کے issues نہ اس کے علاوہ avoid long main thread task مطلب جو چیزیں زیادہ time لگاتی ہیں انہیں avoid کریں اس کے علاوہ یہ ہمارے page کا total size 450 kb ki imges 298 kb ki javascript 73 ka font اس کے علاوہ total page request 40 32 percent imges 30 percent javascript 15 percent other اور 12 percent font 5 percent html 5 percent css اس کے علاوہ performance first contentful paint 479 millisecond time to interactive 1.4 second speed index 0.8 second تو بسکلی یہ وہی سیم چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو last tutorial میں سمجھائی تھی total blocking time largest contentful paint cumulative layout shift redrag duration مطلب پیج میں redrag بغیرہ تو وہ کتنا زیادہ time لیتا ہے اس کے backend پہ کتنا زیادہ time لگتا ہے dome interactive میں کتنا time لگتا ہے first paint پہ time to first fight پہ time لگتا ہے اس کے علاوہ dome content loaded time onload time fully loaded time کتنا ہے اس کے علاوہ یہ سارا complete structure ہے ویڈیو 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 چیک کر سکتے ہیں یہاں سے پیس سکور پیس سائز ریویس پیس میٹرکس اگر آپ انہیں compare کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے compare کر سکتے ہیں یا پھر retest پیس ایڈنگ کرنا چاہتے ہیں اگر download کرنا چاہتے ہیں download کر سکتے ہیں یا آپ کو alert کسی چیز کا لگانا چاہتے ہیں وہ بھی آپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں اللہ حافظ